اسلام علیکم ایڈر سٹوڈنٹ امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے گھریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایڈزورپشن کے بارے میں ایڈزورپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا پروسیس جس میں کوئی بھی لیکویڈ کسی بھی سالیڈ چیز کی سرفیس کے اوپر آکے جذب ہوتا ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایڈزورپشن ایک ورڈ ہوتا ہے ایبزورپشن ایبزورپشن وہ چیز ہوتی ہے اس میں ڈی کی جگہ بی کا استعمال ہوتا ہے ایڈزورپشن اور ایبزورپشن میں فرق ہوتا ہے ایبزورپشن کا مطلب ہے کہ کسی بھی سالیڈ کے اندر چلا اگر وارٹر جا کے جذب ہوتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں ایبزورپشن بٹ اگر وارٹر جو ہے وہ سالیڈ چیز کے اندر نہیں جاتا ہے بلکہ اس کے سرفیس کے اوپر ہی رہتا ہے اور اندر سے اس چیز کو سالیڈی رکھتا ہے اس چیز کو نم نہیں ہونے دیتا تو اس پروسس کو آپ کہتے ہیں ایڈزارپشن تو وہ پروسس جس میں ایک لیکوڈ جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے only on the surface most important mcq کے ایڈزارپشن میں کسی بھی سالیڈ کی صرف اس کی سرفیس کے اوپر پانی آکے لیکوڈ آکے جمع ہوتا ہے اس کے اندر نہیں جاتا اگر آپ پتھر کو پانی میں ڈالیں تو پتھر جو ہے وہ ایڈزارپشن کرتے ہیں کیونکہ پانی جو ہے وہ پتھر کی سرفیس کے اوپر رہتا ہے پتھر کے اندر نہیں جاتا جبکہ اس کے برقس اگر آپ کسی فوم کو پانی کے اندر رکھیں تو پانی جو ہے وہ فوم کے اندر چلا جاتا ہے اگر پانی فوم کے اندر چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ایبزارپشن کا پروسس ہوا ہے جبکہ پتھر پہ کیا ہوا ہے پانی سرفیس کے اوپر رہا ہے that is called ایڈزارپشن اوکی ہو گیا تو ایڈزارپشن ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے فیزیکل ایڈزارپشن دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے کیمیکل ایڈزارپشن فیزیکل کا مطلب ہے کہ وہ پروسس جس میں ایک لیکوڈ جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے on the surface of solid substance same definition ہے جو یہاں پہ لکھی ہے but only involve فیزیکل کریکٹریسٹکس لیکن اس میں صرف کیا ہوتا ہے اس کی فیزیکل کریکٹریسٹکس میں چینج آتا ہے that is called physical ایڈزارپشن for example آپ کوئی بھی کریم لیتے ہیں جل لیتے ہیں اور اس کو آپ اپنی سکن کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو وہ جو ڈرگ ہوتی ہے یا وہ جو آپ نے جل اپلائے کیا ہے لیکوڈ اپلائے کیا ہے وہ آپ کی سکن کی surface کے اوپر جا کے جذب ہوتا ہے وہ سکن کے اندر یا blood vessels کے اندر نہیں چلا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف کیا ہوئی ہے physical absorption ہوئی ہے کسی قسم کا کوئی chemical reaction وہاں پہ نہیں ہوا جبکہ chemical absorption میں آتا ہے کہ ایک ایسا process جس میں ہم liquid کو کسی بھی solid کی surface کے اوپر collect کرتے ہیں again same definition but a chemical reaction اگر یہاں پہ کیا تھا physical characteristics change ہوتی ہیں لیکن chemical reaction نہیں ہوتا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے proper chemical reaction ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں chemical absorption for example پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو iron ہوتا ہے یا لوہا ہوتا ہے اس کے اوپر اکثر زنگ لگ جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو لوہا ہے یا iron ہے وہ ہوا میں سے oxygen کو adsorb کرتا ہے وہ oxygen اس لوہے کے ساتھ جا کے chemical reactivity کرتی ہے action کرتی ہے اور as a result جو ہمارا لوہا ہے یا iron ہے اس کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے that is called chemical absorption ٹھیک ہے اب بقاعدہ لوہے کا color change ہوگا اس کی property change ہو جائے گی اس کی price low ہو جائے گی اور وہ دکھنے میں بھی برا لگنا شروع ہو جائے گا تو کیوں کیونکہ chemical reaction ہوا ہے جبکہ skin کے اوپر جب ہم medicine apply کرتے ہیں تو ایسا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا کوئی chemical reaction نہیں ہوتا that is called physical absorption اب absorption کو ہم کہاں کا استعمال کرتے ہیں antidotes work on the principle of absorption antidotes کیا ہوتے ہیں جب بھی ہم کوئی poisonous material کھا لیتے ہیں یا کوئی زہریلی چیز کھا لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی جو کہ آپ کی body کے اندر toxicity یا زہر پیدا کر سکتی ہے اس دوائی کی toxicity کو یا اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جو دوسری دوائی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں antidote یعنی کہ اس زہر کا جو دوڑ ہوتا ہے اس کو آپ antidote کہتے ہیں اب antidote کیا ہوتے ہیں یہ بھی مختلف دوائیاں ہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی chemical یا toxin کھا لیا ہے اور اس کا آپ نے for example آپ نے ایٹروپین کھا لیا ہے ایٹروپین کا antidote ہوتا ہے فائزو سٹیگمین ایک ڈرگ ہے تو ہم فائزو سٹیگمین پیشنٹ کی body میں ڈالیں گے اب جیسے فائزو سٹیگمین ڈالیں گے فائزو سٹیگمین کیا کرے گی وہ ایٹروپین کو جا کے ایڈزورپ کر لے گی یعنی ایٹروپین کو اپنے ساتھ جا کے چپکا لے گی اپنی سرفیس کے اوپر اس کو بائنڈ کر لے گی اور اس کو نکال کے کھینٹس کے body سے باہر لے آئے گی یورین کے ذریعے سے آپ کی فیسس کے ذریعے سے اس کو body سے خارج کر دے گی تو یہاں پہ یہی بات بتائی ہوئی ہے کہ ہمارے antidotes ہوتے ہیں وہ بھی ایڈزورپشن کے پرنسپل پر کام کرتے ہیں ہم جب دوائی کو antidote کو body میں ڈالتے ہیں تو ہماری body میں جو زہر ہوتا ہے یہ antidote اس زہر کو اپنی سرفیس کے اوپر absorb کرتے ہیں اور فوراں اس کو body سے فیسس کے ذریعے سے یا یورین کے ذریعے سے نکال دیتے ہیں لہٰذا ہماری body زہر سے بچ جاتی ہے سلیکہ جیل ایڈزورپ moisture from the environment آپ اکثر جب شوز مارکٹ سے پرچیس کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا پڑیا ہوتی ہے پیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر گول گول سے white یا transparent سے دانیں ہوتے ہیں granules ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں وہ سلیکہ جیل ہوتا ہے سلیکہ جیل کیا ہوتا ہے سلیکہ جیل جوتوں کے اندر اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ جو بھی ہمارے environment کے اندر moisture ہے نمی ہے یہ جو سلیکہ جیل ہے وہ اس لئے نمی کو absorb کرے اور آپ کے جوتوں کو کھلنے سے بچائے یا جوتوں کو خراب ہونے سے بچائے کیونکہ بہت سارے جو شوز ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمندر کے قریب رہتے ہیں یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر وہ لمبے ٹائم کے لئے سال دو سال کے لئے شوز کو ایسے ہی اپنے علماریوں کے اندر یا گھر کے اندر رکھ دیں گے تو کیا ہوگا کہ جو نمی ہے وہ شوز اس کو absorb کرتے ہیں لیدر اس کو absorb کرتی اور لیدر خراب ہو جاتی اور شوز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں ان کی چپک ختم ہو جاتی ہیں تو سلیکہ جیل اگر آپ ڈبے کے اندر رکھ کے جوتے کو محفوظ کریں گے تو آپ کے جوتوں کے ایردگیردی environment میں جتنا بھی moisture ہوگا وہ سارا کا سارا سلیکہ جیل absorb کرے گا اور آپ کے جوتوں کو protect کرے گا تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے کہ سلیکہ جیل بھی کیا کرتا ہے سلیکہ جیل moisture کو absorb کرتا ہے آپ ایک سال بعد بھی اگر سلیکہ جیل کو نکال کے دیکھیں گے تو وہ اندر سے آپ کو dry ہی ملے گا وہ یہ نہیں کہ پانی کو absorb کرے گا وہ پانی کو absorb نہیں کرتا وہ پانی کو اپنی surface پر رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ سلیکہ جیل کے جو جیل سلوشن اپلائے کرتے ہیں وہ بھی کس پرنسپل پر کام کرتے ہیں adsorption کے پرنسپل پر کام کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے adsorption chromatography is used to separate the different hormones آپ نے chromatography پڑھا ہوگا کہ ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں ہم مختلف جرہاں کی چیزوں کو ان کی polarity کی base پر separate کر سکتے ہیں اس کو آپ chromatography کہتے ہیں تو chromatography مختلف طرح کی ہوتے ہیں paper chromatography thin layer chromatography gas chromatography high pressure liquid chromatography adsorption chromatography تو adsorption کا process اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے next definition جو ہمارے پاس آتی ہے that is called calcination بہت آسان سی ایک چیز ہے calcination calcination کیا ہوتی ہے ایک ایسا process a process by which an in organic matter is heated to remove volatile oil from it is called calcination for example آپ کے پاس کوئی بھی chemical ہے material ہے اور آپ اس کو heat کرتے ہیں heat اس لئے کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر موجود جو volatile oils ہیں volatile oils کیا ہوتے ہیں یہ ایسے oils ہوتے ہیں جن کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو ہوا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں بخرات بن کے اڑ جاتے ہیں ان کو volatile oils کہتے ہیں for example soft کا تیل ہو گیا zیرے کا تیل ہو گیا آپ کے پاس paper mint oil ہو گیا پدینے کا تیل ہوتے ہیں سارے کے سارے volatile oils ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ fixed oils بھی ہوتے ہیں fixed oils وہ ہوتے ہیں کہ ان کے اگر آپ کھلا بھی چھوڑ دیں گے تو یہ ہوا کے اندر evaporate نہیں ہوتے یہ ضائع نہیں ہوتے سو کیلسی نیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کیلسی نیشن میں ہمارے اگر ہمارے پاس کوئی ایسا solution موجود ہے جس میں ہمارے پاس volatile oils بھی موجود ہیں اور ہم اس solution میں اسے volatile oils کو نکالنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس solution کو heat کرتے ہیں جب ہم اس solution کو heat کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود volatile oils نکل کے evaporate ہو جاتے ہیں اور جو چیز ہمارے پاس بچ جاتی ہے وہ ہمارا مین پروڈکٹ ہوتا ہے اور اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں کیلسی نیشن کہتے ہیں جو اب کیلسی نیشن کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں this process is used to get fixed component fixed component کا مطلب ہے وہ چیزیں جو نہیں اڑتی ان کیامیکلز کو سیپرٹ کرنے کے لئے ہم کیلسی نیشن استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی بھی مکسچر کے اندر سارے کے سارے volatile oils ہوں گے اور آپ ان کو کیلسی نیشن کے process سے گزاریں گے آپ ان کو heat کریں گے تو وہ سارے کے سارے ہوا میں شامل ہو جائیں گا اور آپ کا container خالی ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا ہم نے اگر کسی ایسے مکسچر میں جس میں volatile oil بھی ہیں fixed oil بھی ہیں اور fixed oil کو ہم نے الگ کرنا ہے تب ہم کیلسی نیشن کا process کر سکتے ہیں pigments جو ہیں ان کو بھی ہم کیلسی نیشن کے ذریعے سے separate کر سکتے ہیں اور last آپ کے پاس آج کا جو topic آتا ہے that is centrifugation centrifugation آپ نے physiology میں بھی یہ term پڑھی ہوگی centrifugation کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسی machine جس میں ہم high speed کے اوپر ایک مخصوص time کے لئے کسی بھی solid کو یا کسی بھی liquid کو ایک high speed پر rotate چیزیں ہیں ان کو ہم separate کر سکتے ہیں that is called centrifugation اس کے لئے ہم مشین use کرتے ہیں centrifuge machine جس میں time بھی note کیا جاتا ہے اس کا temperature بھی note ہوتا ہے اس کی speed بھی ہم خود سے set کرتے ہیں machine cooperate کرتے ہیں اور mostly اس کو ہم blood کے لئے استعمال کرتے ہیں so centrifugation ایک ایسا process ہے جس میں solids کو liquid سے الگ کرتے ہیں کیسے الگ کرتے ہیں by rotating force ایک machine ہوتی ہے جو اس طرح سے گول گول گھومتی ہے اس کی خاص speed ہم set کر سکتے ہیں اس کو خاص time کے لئے گھوما سکتے ہیں کیوں اتنی تیزی سے گھوماتے ہیں اس کو ہم اتنی تیزی سے گھوماتے ہیں تاکہ کسی بھی solution کے اندر جو liquid component ہے اس کو اگر solid component سے الگ کرنا ہے تو ہم centrifugation کرتے ہیں اس کے simple example ہے blood جب آپ blood sample لے کسی بھی water میں جاتے ہیں کسی بھی test کے لئے تو blood sample کے اوپر test نہیں ہوتا بلکہ blood میں سے plasma نکالا جاتا ہے اب اس کے لئے آپ کو فیزیولوجی کا بیسی کنسپٹ ہونا ضروری ہے جو آپ نے فیزیولوجی کے second chapter جو آپ کے blood کا chapter اس میں آپ پڑھایا بھی ہے کہ blood کیا ہوتا ہے blood ہمارا ایک ایک ایسا component ہے جس water بھی ہے electrolytes بھی ہیں فائبینو جن بھی ہیں پرو ثرمبین بھی ہیں انزائم بھی ہیں ریڈ بلڈ سیلز بھی ہیں وائیڈ بلڈ سیلز بھی بہت سال چیزیں موجود ہوتی ہیں بلڈ کے اندر لیکویڈ پورشن بھی ہے وارٹ جیسے لیکویڈ ہے اور بلڈ کے اندر سولیڈ پورشن بھی سولیڈ کے اگزامپل میں پروٹینز آجاتی ہیں آجاتے ہیں ڈبلی بی سی آتے ہیں پلیٹ لیٹ سات ہیں اب آپ چاہتے ہیں بلڈ کے اندر سیلز کو الگ کر دیں جو سولیڈ پارٹ ہے اور باقی جو لیکویڈ ہے جیسے پروٹینز ہو گئی ہیں یا کچھ ہارمونز ہو گئے ہیں یا اس کے اندر وارٹر ہو گیا بلڈ کو ایک شیشے کی ٹیوب میں ڈالنا ہوگا اور اس ٹیوب کو سینتری فیوز مشین کے اندر رکھیں گے آپ اس کو ہائی سپیڈ کے اوپر خاص ٹائم کے روٹیٹ کریں گے اور جب آپ مشین کو کھولیں گے تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ اس ٹیوب کے دیں گے ٹھیک تو اس طرح سے سینٹری فیگیشن کے ذریعے سے ہم نے بلڈ میں سے پلازما کو سپریٹ کر لیا پلازما کیا ہوتا ہے کہ پورے بلڈ میں سے نکال دیں تو باقی چیزیں بچتی ہیں سارا پلازما پلازما میں کیا ہوگا وارٹر ہوگا پروٹین ہوں گے ہوتا ہے الیکٹرولائٹ ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے اور اسپیشلی ایک کلوٹنگ پروٹین ہوتا ہے اس کے لئے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں اب آپ کیا کریں پلازما کو دوبارہ سے ٹیوب میں دالیں اور دوبارہ سے مشین کے اندر پھر دوبارہ سے تیزی سے گھومائیں اب کیا ہوگا مزید سولیٹ پارٹیکلز ہوں گے یا ہارڈ پارٹیکلز ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد مزید نیچے بیٹھ جائیں پھر آپ کیا کریں گے مشین کو کھولیں گے اور اس میں دو لئیرز بن جائیں جو نیچے پارٹیکل ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اور اوپر چیز کو سیپرٹ کر لیں گے سیرم سیرم اور پلازما میں کیا فرق ہے کہ پلازما جو تھا اس کے اندر آپ کے پاس بلڈ بھی تھا سوری اس میں آپ کے پاس واتر تھا اس میں الیکٹرولائٹ تھے اس میں آپ کے پاس فائبرینو جن تھی باقی پروٹین تھی ہرمون تھے انزائن سیرم میں کیا ہوتا ہے سیرم میں فائبرینو جن نہیں کہ پلازما میں سے ہم فائبرینو جن نکال دیں فائبرینو جن کو نے کیسے نکال گھوما کے پلازما کو تو فائبرینو جن کا وزن زیادہ تھا فائبرینو جن نیچے ویڈ گئی اور سیرم کو سیپرٹ کر لیا سینٹری فیگیشن کا پروسیس ہے وزادہ تلیبورٹری میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ مینشن بھی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بلڈ سے پلازما لگ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کے پاس دودھ ہے اور آپ دودھ میں سے چکنائی کو نکال چاہتے تو کسی حد تک جو آپ کو چکنائی سامنے نظر آ رہی ہے اوپر ہونے کے ادھے سے الگ ہو جائے گی اور جو ملک پانی والا پورشن ہے وہ الگ ہو جائے گا لہٰذا اس طرح سے ایسی فیٹ جو آپ کو عام آگ سے نظر نہیں آرہی تھی آپ ملک میں سے وہ بھی نکال لیں گے اور آپ کے پاس پانی والا ملک دودھ بچ جائے سکمڈ ملک جو موسی ڈائیٹ کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں اگر آپ شراب بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی کلیر سلویشن جس کے اندر کوئی بھی ہائی بھی پارٹیکل نہ کوئی بھی گھومنے والا پارٹیکل نہ اس کو بھی آپ سینٹریفیز مشین کے اندر ڈالتے ہیں تو جتنے بھی ہائی بھی پارٹیکل ہوتے ہوں نیچے بیٹھ جاتے ہیں ساف فلویڈ آپ سیپریٹ کر لیتے ہیں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اس پھر کوئی بھی کوئی کوئی تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ